موسیقی آج کا پروگرام معاشرے کے چند زندہ دل حقائق کی کچھ جلکیاں ہیں کہ پوری پوری کہانیاں تو اس قدر دلسوز ہیں کہ سن کر کلیجہ پھٹ پڑے دل اچھل کر خلق میں آ جائے وہ والدین جو اپنی جوانی اپنا چین سکھ ارام اسائش اپنی اولاد اور اس کے بہتر مستقبل اور اس کی مخول و نامخول حائشوں فرمائشوں کی تکمیل پہ قربان کر دیتے ہیں خود جب عمر کے اس آخری حصے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کو بوجھ لگنے لگتے ہیں وہی اولاد جو کبھی اپنے باپ کے گرل لوٹنے کی منتظر رہتی تھی کہ فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ پکڑا سکے اب اپنے بوڑے باپ کا وجود تک برداشت نہیں کرتی اللہ ہی جانے یہ حضرت انسان کس ڈگر پہ چل نکلا ہے ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے کہ جب کسی ظلم و جبر کی بات ہو تو انتہائی ظالم و جابر ثابت کرنا ہو تو بیڑیے سے تشبیح دی جاتی ہے کہ فلان انسان نے درندگی کی انتہا کو پہنچا کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیڑیا جسے عربی زبان میں ابن البار یعنی نیک بیٹا کہا جاتا ہے وہ اپنے بوڑے والدین کا انتہائی فرما بردار ہوتا ہے بیڑیے کی یہ صفات پڑھ کر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں انسانوں کو بیڑیے کی چند صفات اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ انسانیت سیکھ سکیں ہم مادرن ہو گئے ہیں میارے زندگی بلند اور احلاقیات پست ہوتی چلی گئی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل کے رہ گیا ہے مشترکہ ہاندانی نظام تو کیا ہی بچتا گر آنگن بزرگوں کے سائے سے بھی محروم ہوتا چلا گیا ہے اور اول ڈیج ہومز عباد ہو گئے ہیں اسلام علیکم آج کا پروگرام اس معاشرے کے نام اس معاشرے میں جو درد دل رکھتے ہیں ان لوگوں کے نام اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سچ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لئے سب کچھ کرتے ہیں اولاد ان کے لئے کچھ نہیں کرتی اور وہ اس اول ڈیج ہوم کی زینت بنتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم دکھائیں گے آپ کو وہ داستان جس نے انسانیت کی بھی تظلیل کیا ہے بسیکلی ان لوگوں پہ یہ پروگرام مجتمع ہوگا جن کو ان کی اولاد نے ددگار کے روڈوں پہ پھینک دیا ہے تو آج ہم ان لوگوں سے گفتگو کریں گے اور ان کی حالاتیں زندگی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ میرے پاس آج الفاظ دیں گے جی و علیکم السلام درس اب کیسے میں زائے جائے گے جی جائے گا درس اب یہ سارا احمد ویلفر فاندیشن سفر ہے سفر لاغاز کہاں سے کیا تھا یہ 1993 میں میرے والد صاحب کی جاتوئی تھی جن اے والد ان ایف اسی اس وقت سے میں سوشل ورڈ کر رہا تھا میرے فادر بھی ایک نہای تھی اچھے سوشل ورکر تھے اور میں نے اسی سکھا ہے ہر ایک کا ساتھ دیتے تھے زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ تو آیا ہوگا جس کے بعد آپ نے یہ سوچا ہوگا یہ والد صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ والد صاحب بھی ایسے کام کرتے تھے تو کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے یا ایسا کوئی ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان فلاح انسانیت کی طرف موگ ہو جاتا ہے کونسا ایسا واقع تھا اگر آپ نے بیورز کو ہم بتانا چاہے کونسا ایسا واقع تھا جس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اب میری زندگی جو رہے اس معاملے کے لئے وقفہ ہوئی والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے جو حالات دیکھے اور جب تھوڑا سا دین کو سمینے کی کوشش کی وہ بارہ دین اسلام ہے اس کی جو بیسی پرنسپلس ہیں بڑے سمپل، بڑے آسان، بڑے واضح ہیں اور زندگیوں کی کامیہ بھی اور آپ کی لائف میں چھے جا جاتے آپ کی لائف سٹینڈرز میں چینجنگ جا جاتے ہیں اگر آپ کو لائف کر لگتے ہیں بڑا سمپل سا فارگ ہے لیکن بس ہم پھر سے علجے ہو گئے ہیں اگر ہم کی لائف سے باہر آج ہیں بڑا سمپل ہے کتنے سال ہو گئے امت ویلفر فونڈیشن کو؟ یہ امت ویلفر فونڈیشن جو ہے اس کو الحمدللہ کوئی ڈائی سال ہوئے ہیں اور یہ ڈائی سالوں میں پاکستان کے نام شہروں میں ملکہ میں اس کی حال کھٹ سے سٹارٹ کیا ہے یہ تر پارکر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہنڈرڈ وارٹر پروجیکٹ کمپیٹ ہیں چار سولر وارٹر پروجیکٹ کمپیٹ ہیں دو سالہ سینٹر حضرت سے دفاع ٹناس کی جائے ہیں اور وہ تکریس رائی ہوتیم بھی بچوں کو تقسیم کرتے ہیں میں بسکلی لائف ٹکنالوجی نے کیا دوکر لائف ٹکنالوجی میں اس کے بعد میں پاسٹر کیا بلکہ میں ایک بک لکھ رہا ہوں اس کے اوپر بڑے آسپیکٹس ہیں کہ آپ جو بہیوئر چینج ہوتے ہیں اس کی کاوز کیا ہے آیا کہ معاشرے کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے آیا کہ آپ کی ایڈوکیشن اس میں فیکٹر ہے یا آپ پر انوائرمنٹ فیکٹر ہے دوست اور اخباب ہیں یا ہمارا دینی نکتہ نگاہ سے ہمیں وہ ڈلیور نہیں کر رہے جو ہمارے علماء کرام ہیں اس وقت ترپار کر کے ساتھ امت فانڈیشن جو ہے اور آولپنڈی میں منڈی باؤدین حون آباد اجراد کراچی مالا کورٹ مالا کورٹ منڈی باؤدین میں بھی ایمبلنس ہے جو ہمارے جتنے کی صدور ہیں ادھر کے اپنے ٹیم ہیں افیس بھی لے لاپنے سرفسز دے رہے ہیں سیالکورٹ میں امت ویلفر فانڈیشن کنتیو چوبا لطاف کر رہی ہے اس سیالکورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا شیلٹر ہوم ہے جس میں بچے بھی ہیں اور پندرہ بچے ہیں چھ بچے جو آب اسکول ہوئے ہیں باقی دیسیبل ہیں زیادہ بزرگ افراد ہیں باری ایسی مصوب بیٹیاں ہیں ایسی مصوب بہنیں ہیں جن کی بڑی مالزد و مدد افراد ہیں جن کی عزت دیل ہی موٹی جاتی تھی وہ کہتا ہے یہ پاگل ہیں یہ مصوب ہیں یہ مینٹلی دیسیبل ہیں بڑی دیسیبل نہیں ہیں ماشرے کے خلاحات ہیں انہوں نے اسی بیٹی جیسے کہ بیٹی میں نے آپ کو اندر دکھان گیا اسے ہلا ہسپٹل میں بھائی پہنگ جی بہتا ہے اسی طرح وہ اسٹری جو لوگ ہیں انہوں نے کیڑے پڑ گئے ہیں کوری کو پھینک جاتے ہیں ادھر سے انہوں نے پھر لے کے آتے ہیں جی ڈاکٹر کورو مشید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے آج گفتگو بھی ہو رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ روڈ کے اوپر جو آپ کو لوگ ملتے ہیں مرتے ملتے ہیں مرد ملتے ہیں بزرگ ہواتین اور مرد کی تعداد ان میں زیادہ ہے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ ابھی تک یہ ریکاور کر چکے ہیں اور صاحب سہال کورٹ پر تقریباً کچھ دو سو کے قریب میں موارس بٹرو کو پتخلا چکا ہوں مينووارس نہیں تھے جنة لوگ ہے میں نے اپنوار کر دیا جب پریشتے جو ہیں وہ اس قدر کا بزور ہو چکے ہیں آپ بس نفس نفسی ہو اور مٹیلیلسٹک ایٹیٹیٹیوت ہے تو موشتلی جو بزور گفرات ہیں جو روڈ کے اوپر یا بھٹک جاتے ہیں یا گر والوں کے حاصلوں پر بچیا ہیں ان کے بیہیوئر کے وجہ سے وہ خود ہی بائی راض رہتے ہیں وہ پیش ایک ہمارے پاس دسکے کے بزرگ تھے ان کی ڈیت سے ایک دن پہلے انہوں نے بتایا کہ میں آتھانی جگہ ہوں میں آیا کیونکہ پوری انہوں نے تفصیل بتائی اس میں بچوں کی بڑی زیادتی تھی میں پاس ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک ٹکیکل انجینئر تھے وہ لاسٹ مومنٹ مومنٹ میں نے کہا آپ بگاری بلاب ہونے انشاء رکھتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں گے آپ کے ہاتھوں میں دیت ہوئی تھے ہاں جی ہاتھوں میں تو بہت زیادہ افراد گیا اس طرح ہمارا جو امت ویفہ فانڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں سیول ہاؤسپٹل گورنمنٹ الامرپال ٹیچنگ ہاؤسپٹل میں اور سردار بیگم ہاؤسپٹل میں دوپیر کی ٹائم کھانا جاتا ہے پانچ سو منو کے لیے اور رات کو ٹراما سینٹر گورنمنٹ ٹیچنگ ہاؤسپٹل میں بڑے دکھی بہن بھائی ادھر آئے ہوتے ہیں باسپرشی کی پیسے نہیں ہوتے ہیں میڈیسن کی پیسے نہیں ہوتے ہیں ایک دپریشن میں ہوتے ہیں ٹینیورٹیوں میں چلے ایک ہونکا کھانا مل جاتا ہے جب میں کھانا لے کے گیا تو ایک بڑا یہ دسجسپ جو ہے وہ مومنٹ ہے مجھے تھا کہ میں کھانا لے کے جا رہا ہوں بڑا کام کونٹیٹی میں تھا ایک خاتون نے بچہ اٹھایا اور پنجابی میں اس نے ہاتھا بھوکے اپنے بیٹی بکتی ہے تنو پوکھ لگی تھی اللہ تعالی نے تیرے سے روٹی پیش رہا ہے تو میں کہ جب اللہ تعالی بیج رہا ہے تو ہم تو ایک مسئلہ ہیں اور ہم تو بس لے کے آنے والے ہیں تو ڈیلی آئے گا اللہ تعالی نے تیرے سے رہا ہماری کرم فرمایا یہ سرکاری حاصل تھا نے در روز مرہ کی بنیاد پر کھانا جاتا ہے یہ در ڈیلی جو ہے یہ دوپیر کو فائف انڈر پرسنٹ ہیں اور رمضان میں اس کی اتداد بلا دیتے ہیں جو کووڑیٹ کے دلان دیا ہے وہ بھی اس کی قانٹیٹی میں اتداد ہوئی تھی اسی حال پر کے ساتھ ساتھ بھی شہر کے نام دیا ہے میں آپ کو اکثر کرتا ہوں کہ ہم ان کے سونے کے نوالے پر کھلائیں گے لیکن ان کے اندر کا ایک دپریشنٹ ہے جو ان کی جدائی ہے وہ ان کو پورا نہیں کرسکتے ایک خاتون تھی وہ تربل ہندو درانے سے ان کا تعلق تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوہ نے انہوں نے انہوں نے ماں کی طرح سے مالا چھے ساتھ ماہ بعد انہوں نے کہا میرا گھر نا وہ پورا رینجر سے ایک وارٹر میں اپنا ودھر پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے مدد ہمائی ان کے گھر میں پہنچا دیا ان کی فیملی کو میں نے کہا جی کہ یہ آج مجھے پتہ چھلا کہ یہ کھنٹی ہے لیکن میرے لئے یہ ایک ماں کے درجے رکھتا ہی میں نے اسی طرح کیا کیئر کیا اس نے ایک کرسچن تھے تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں جو دوست ہیں پادری وہ یہاں پہ آئے ان کو میں نے کہا جی کہ ان کا جو تدفین ہے وہ اسی جو اپنی رسولمات ہیں اس کے مطابق کریں میں کونت ہوں کسی کا مذہب چینج کرنے والا یہاں وہ پھر مقاعدہ ان کو لے کے گئے ہم انہوں نے چرچ میں سارا جو بھی معاملات وہ کیئے ان کی تدفین تھی اور ان کی تدفین تاک میں ادھر ہی رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانیت کا درس ہے سب سے پہلے دین اسلام میں ہے ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بارے لئے ہیں انسانیت سب سے افضل عبادت ہے سب سے افضل چیز ہے اور اس کی بڑی ویلیوز ہیں اگر آپ سمجھیں ہم جو امور کر رہے ہیں اور جب حاصل طور پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا جاتے ہیں کہ جی ہم اگر گھر لے کے جائیں گے تو کیا بتائیں گے نیت نیتے ہیں کیلے ڈیتھ ہوئی تو میں پتاتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہاں بھی دفنہ ہو ہاں بھی دفنہ ہو تو یہاں تک جو میں جو آپ کا مطلب شرکت کرنے وہ شرکت بھی نہیں کرتے یعنی اس قدر ڈار ہوتا ہے ایسا واقع بھی ہوا ہے کہ بچے آگے اپنے والدان کو اپنے والدان کو اپنے والدان کو اپنے والدان کو لے کے گئے گئے ہیں جو بمشتہ کی پیرنٹس ہیں اور ان کے اولاد اور ان کے مجھے ڈوبڑے ہوتے ہیں جو جو کیزن جو ہے جو ہمیں پہنچ گئے ہیں اور کہیں جو ایسے ڈوبڑے ہوتے ہیں ان کے لوہ حقیم قبروں تک ہم لے گئے ہیں جو جنہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں وہ کیسے آئیں گے دلکل نہیں آئیں جو آپ گمشدہ ہیں اور وہ ڈونڈ رہے ہیں بچے جوا صرف وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور میں اگر کسی ختوم کی پوسٹ جو ہے بڑا ایک مزیچسپ سا آپ کو میں یہ فائنٹ بتا رہا ہوں اگر کسی ختوم کی پوسٹ آپ نے شیئر کیا ہے کہ یہ ختوم ہیں اور یہ میرے پاس ہیں تو مجھے کم از کم ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نام کال جاتی ہیں کہ یہ ہتون ہماری ہے اور اس ایک ہزار کال یا جو میسیجن اسی ہمارے موہشرے کی بے حصی ہے کہ نرسا کو بتانا ہے کہ اگر کئی ہتون گمشدہ کی میں پوسٹ لگاتا ہوں تو ایک ہزار سے زائد کال ان کو مصول ہوتی ہیں کہ یہ ہماری ہے صرف اللہ اللہ یہ قیامت کی نشانیت ہے وہاں سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہزار ہتون وہ گروں سے نکلی ہوئی ہیں وہ بھاگی ہوئی ہے اور کس وجہ سے وہ گر کے ڈپریکشن سے ابھی بھی کئی ایسی سٹوریز آتی ہیں کمبخت ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کمروں میں تالہ مار کے بانگے کر دیو اور کھٹکی راستے کھانا دے رہے ہیں راتوں میں ایک کال رسیب ہوئی ہے کچھ پردے کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہیں وہ خادر ہیں تو ان کے ڈیڈ بڈی مجھے جی کمرے سے گسل دے جائیں دیڈ بڈی جو ہے نا وہ لکھ نہیں سکتے سنبھال نہیں سکتے اور ابھی تتفیم پر یقین ہے وہی کہ جب آپ نے گلور کرنا ہے پیرنٹس کو آپ نے پورجین نہیں دینے ہمارے پاس تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہیں کینسل گریر ٹو کی پیشنٹس ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی مدد فرما رہے ہیں اور جو میرے فیملی ممگان ہیں میرے دوست احباب ہیں اور خاص طور پر جو اہلی سیالکورٹ کے ہمارے درد دل رکھنے والے حضرات ہیں وہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جسم کا حصہ ہیں آپ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ کرتے ہیں سب ایک دعرہ چلانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے مشکلات تو ہی ہوگیا آپ جو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مشکل اللہ تعالی کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے بے شکر اور میں اکثر پورٹ کرتا ہوں کہ جب اللہ کی طرح سے اسواب پیدا ہوتے ہیں اندر سے دروازے کھلتے ہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں جب اللہ تعالی کا کام ہے تو ہم اسے ڈیوٹی دے رہے ہیں اندر سے سارا منزلیں سامنا ہوتی ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو والدہ اندر کبھی انہوں نے خواہش کی ہے کہ اپنی اولاد سے ہماری بات کروائیں یا ان سے ہمارا دل کر رہا ہے بات کرنے یہ جس طرح پانی سے آپ مچھلیں نکالیں وہ تڑپی ہوتی ہے یہ اس طرح تڑپی ہوتی ہے لیکن اس تڑپ کے اندر بھی جو میں نے کیسیز دیکھی ہے جہاں اٹھا کے انہوں نے دعائیں کریں گے بھائیوں کے دعائیں اس حال آپ نے بھی دعائیں کریں گے اس بھی اٹھا ہوں بیچھے میں بس ایک ختون تھی جو ملکی ڈیتھ ہوئی وہ ہر ایک لنکھے میں ہر ایک سانس بھی کہتے ہیں اللہ میرے پرامان بھائیوں کے لائے بچوں کے لائے بہنوں کے لائے اور یہ ہاتھ میں بھی دروائیں کریں انہوں نے دلش کو تو کیا ہی نہیں بہت شکریہ جی ڈاکٹر خورا مرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ انسانیت کے لئے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اپنے لئے تو زندگی ہر کوئی جیتا ہے لیکن انسانیت کے لئے انہوں نے اپنی زندگی بخف کی ہوئی ہے ادھر بہت سارے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے دودھکارے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ بھی دی ہوئی ہے اور ان کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے ان کی کیئر بھی کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مختلف بیماریوں کے مریض ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو یہ اگزیمپل ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے لئے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لئے یہ ہمارے ساتھ رکھ سب آج موجود تھے اور انہوں نے جس طرح اس ساری چیزوں کو پینٹ کی ہوئے ماشاءاللہ بہت زبردست ان کے انتظامت ہے اور ہم سیالکورڈ کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ امت ویل فرانڈیشن آپ آئیں آپ وزٹ کریں اور ادھر ان کا نظام دیکھیں ان کا انتظامت دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا انتظامت کی ہوئے ہیں انہوں نے کیمرا ٹیم کے ساتھ رحمان یوسف سیالکورڈ موسیقی